ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے سیکرٹری خواجہ محسن عباس بہت بہت شکریہ محسن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ بڑا ہی سنگین الزام آپ نے لگایا ہے لاؤ منسٹر فاروق نسیم پہ کہ انہوں نے جو فنڈنگ ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کی اس فنڈنگ کو مشروط کر دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف قرارداد سے یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں آپ ان پر یہ الزام نہیں ہے یہ بالکل ایک ریالیٹی ہے اس سے آپ جو پچھلے ایک مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف بار اسوسیشن پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ قراردار پہ ایشو کی جائے نوٹیفکیشن قراردار کی صورت میں ایشو کیا جائے جس میں کہا جائے کہ اقتصاب سب کے لیے اور اس کی ہیڈنگ بھی ہوتی ہے اوپر قاضی فائز عیسی اس کی بھی ایگزیمپلز ہیں آپ مختلف بار نے اس پہ ریزولیشنز کی ہیں تو لاہور آئی کورٹ بار سے بھی یہ پچھلے ایک مہینے دیر مہینے کے درمیان کافی دفعہ رابطہ کیا گیا لاہور منسٹری کی طرف سے کہ ہم یہ جو قراردار ہیں وہ پاس کریں تو یہ ہمارے فانڈز جو ہیں وہ ریلیز کریں گے تو یہ لاہور منسٹری کی طرف سے برائے راست پریشر ڈالا گیا ہے لاہور آئی کورٹ بار اسوسیشن پہ ڈیریک فروغ نسیم کی جانب سے یا کسی اور کی طرف سے جی یہ اگر تو ڈاکسٹر لائن پہ ہیں تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈیریک تھا کہ انڈیریک تھا مگر میں اس کو بہت یہ ڈیریک انفلینس یوز کیا جا رہا تھا جس میں ہمیں ریکویس کی جارہی ہے دیکھیں شاید سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں بار کونسٹر پہ دباؤ یہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ آپ یہ کام کریں دباؤ میں بار اسوسیشنز کب آتی ہیں جیسے لاہور آئکوٹ بار کی جو سرنس ہے وہ مور دن 43,000 لوئرز کی ہے جس میں 28,000 کے قریب بائیو میٹرک ہے جو اپنا ووڈ کاس کرتی ہے لاہور بار اسوسیشن کے امپلائیز کی سیلری 38 لیک ریپیز پر منت ہے لاہور آئکوٹ بار اسوسیشن کے اندر ایک ہسپیٹل ہے جس کی پر منت جو ہے جس کو پر فری ہم اس میں ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس کی کاس جو ہے میڈیسن کی زمرے میں 3 سے 4 لاکھ آتی ہیں ہمیں مختلف گورنمنٹ ہر سال گرانٹ کے نام پہ فنڈز ایشو کرتی ہیں جو کہ ہمارا حق ہے میں اس پہ آتا ہوں اب محسین صاحب کہ یہ آپ کا حق ہے گرانٹ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو پریزیڈنٹ ہے لاہور آئکوٹ بار اسوسیشن کے مقصود بٹر صاحب ان کے حوالے سے ایک آگیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی لاو منسٹری سے کوئی فارملی ایسی ڈیمانڈ نہیں آئی ہے کہ ہم ایک قراردات پیش کریں جسٹس قاضی فائز ایسا خلاف پریزیڈنٹ تو یہ کہہ رہے ہیں لاہور آئکوٹ بار اسوسیشن کے میں نے میں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے میری میرے اب کیابننٹ میں ہم چار لوگ ہوتی ہیں پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سیکٹری اور فنانس سیکٹری میں نے اور میرے فنانس ایکٹری نکل جب میڈیا ٹاک کی ہم دونوں کا یہ سٹانس تھا جس کا میں نے کلپ بھی آپ کو بھیجا کہ ہمیں برائے راست دباؤ تھا لوگ آمنسٹری سے کہ اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فنڈس نہیں دیں گے اس کے بعد آج کے دن میں جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے مدسر عباس مگیانہ انہوں نے اپنی فیس بوک آئی ڈی سے لگایا کہ ہم اس دباؤ پہ فکازی فائز عیسیٰ کے ایس پہ سٹیٹمنٹ دیں تو ہم اس پہ فنڈس ریلیز کریں گے انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے لیکن جو آپ کہہ رہے کہ آپ کے ہل میں نہیں ہے آج ڈان میں یہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ مقصود بٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی فارمل ریکویسٹ نہیں ملی ہے اس طرح کی لاو منسٹری سے یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے مجھے مجھے براہ راست کہا گیا ہے کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو پیسے دیں گے آپ یہ سٹیٹمنٹ ایشو کریں مسئلہ اس وقت لاو منسٹری کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ آپ سے قرارداد چاہتے ہیں جس سے کازی فائز عیسیٰ کے خلاف یا پھر مسئلہ یہ ہے کہ بار ایسوسیشن چاہتی ہے کہ ان کو دس کرون روپے دیے جائیں لیکن حکومت لاو منسٹری جو ہے وہ چالیس پچاس لاکھ روپے سے زیادہ دینا نہیں چاہتی یا یہ ایشو ہے فائننشل ایشو ہے دیکھیں اگر یہ فائننشل ایشو کی بات ہو نا میں خود سلنڈر کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ رائٹ لیفٹ کے ذرائے نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ریکویسیشن جو ہے وہ پاس کریں میں آپ کو پیسے دیتا ہوں لیکن یہ معاملہ تو ہے نا کہ آپ لوگوں نے دس کرون روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ماضی میں بھی آپ بتاتے رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں اور اس مرتبہ لاؤ منسٹری صرف چالیس پچاس لاکھ روپے دے رہی ہے یہ بات لاؤ منسٹری میں کہتی نا کہ ہم آپ کو چالیس لاکھ یا پچاس لاکھ دے رہی ہیں تو اگر لاؤ منسٹری کو فنننشل ایشو ہوتے تو ہم یہ بات ہی نہ کرتے میں آپ کو اون اوٹ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا کہ آپ نے کازی عیسیٰ جسٹس کازی فائزہ کیس پہ سٹیٹمنٹ دینی ہے یہ بات تو آپ کی پہنچ گئی لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ کیا تھی کہ کتنے پیسے آپ کو چاہیے دیکھیں بار سنسٹریشن کی ڈیمانڈ کبھی نہیں ہوتی کہ میں کتنے پیسے چاہیے ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے جو نزید چلتی آ رہی ہے اس کے مطابق بار کو اس کی سٹریند کے مطابق فنڈز دیے جاتی ہیں اگر لاور ایکوٹ بار کی سٹریند پورٹی تھری تھاؤزنڈ کی ہے تو اس کو اس کے مطابق فنڈز دیے جانے ہیں چالیس لاکھ رپے میں تو ہمارا ایک مہینے کا جسے کہتے ہیں سیلوری بھی نہیں دے سکتے مگر ہم نے ڈیریکٹ لکھا گیا کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں گے جتنی بھی آپ ڈیمانڈ کریں گے مگر آپ سٹیٹمنٹ پہلے ایشو کریں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تو آپ کا ایک مہینہ بھی نہیں گزرے گا اور کم پیسے اس لیے دی جارے ہیں کیونکہ آپ نے ان کی ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کیا لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے یہ گرانٹ اگر حکومت دیتی ہے تو یہ سواب دیدی اختیار ہے یہ کوئی رائٹ تو نہیں ہے بار اسوسیشنز کا کہ ان کو حکومت گرانٹ دے گی اور اتنی رقم دے گی بلکل یہ حکومت کا سواب دید اختیار ہے میں اس پہ بالکل آرگومنٹ نہیں کر رہا میرا کلیم یہ ہے میں جو آرگومنٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کہا گیا کہ کاضی فائز دسریس کاضی فائز ایسا پہ سٹیٹمنٹ دے تو ہم آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق گرانٹ دیں گے جب ہم نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی تو اس کو کور کرنے کیلئے کیلئے کوئی ایلیگیشن نہ ہے پھر ہمیں کہا گیا اگر اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو گرانٹ ملے گی یہ تو میں فاروق نسیم صاحب سے پوچھوں گا لیکن میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بھی حکومت آپ کو پیسہ دیتی ہے بار اسوسییشنز کو گرانٹ دیتی ہے تو وہ اسی مقصد سے دے گی تاکہ ہم بار اسوسییشنز پہ اپنا ایک انفرونس رکھ سکیں اپنا ایک ہولڈ رکھ سکیں یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف کرنے بار اسوسییشنز کے لوگوں کو اگر آپ گرانٹ لیں گے تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو کہ حکومت اپنا انفرونس رکھے گی آپ پر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے ہم اس پہ بھی ایک سٹیٹیجی انشاءاللہ جلد بنا رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی جو گرانٹ ہے اس سے باہر نکلائیں مگر یہ گورنمنٹ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ یا نون لیگ گورنمنٹ یا پی بس پوائرٹی کی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے یہ جو گرانٹ گورنمنٹ دیتی ہے یہ مقلہ کی بیل فیر کے لیے دیتی ہے اس کے لیے ہم نے جو بار کی افیرز ہوتے ہیں وہ چلانے ہوتے ہیں اس میں جو سائلین آتے ہیں لاور آئی کورٹ میں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بار اسوسییشنز بنائی جاتی ہے یہ گرانٹ میں نے یا پریزنینٹ نے اپنے گھنڈی لے کے جانی ہوتے ہیں اس کا پروپر آڈٹ ہوتا ہے اگر گورنمنٹ ہمیں گرانٹ دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی موٹیب یہ نہیں ہوتا کہ ہم گورنمنٹ کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں مگر یہ فرس ٹائم ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے شاہد صاحب کے انفلینس یوز کرے گی گورنمنٹ جب ہمیں گورنمنٹ گرانٹ دے گی مگر انفلینس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ پہلی بار نہیں آئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی متبادل راستہ تلاش کرنا چاہیے گورنمنٹ کی گرانٹ سے ہٹ کے کیونکہ جب بابا روان صاحب لاؤ منسٹر تھے تو اس وقت بہت بڑا یہ ایشو بنا تھا کہ انہوں نے رقم تقسیم کی تھی تاکہ وہ ایک ڈیوائیڈ کر سکے بار اسوسییشنز میں تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ خواہش کی گئے کہ آپ ریزولوشن لے کر آئے تو پیسے ملیں گے تو اس کا مطلب انفلونس استعمال کرتی ہے تو اس سے باہر نکلنا پڑے گا اگر بار اسوسییشنز آتی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی اور جوڈیشری کے دفعہ میں کھڑے ہونے کے لیے کام کریں آپ نے میرے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس جو اس تھریڈ سے نکلنا پڑے گا کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں اپنے استعمال کے لیے گرانڈ نہ دیں مگر یہ گورنمنٹ یہ گورنمنٹ اسپیشلی اس کیس کے بحاب پہ جب ہمیں کہتے ہیں نا اقتصاب کا نعرہ سب کے لیے لگائیں ہم اس نعرہ کے گینس نہیں ہیں اقتصاب سب کے ہونا چاہیے مگر اقتصاب کے نام پہ انتقام نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ